سمیٹ بینک کو جو ایکوائر کر رہا ہے سندھ بینک اس کے اوپورٹ بات کرے گا پہلے دیکھنا پڑے گا کہ سمیٹ بینک کا پاس منظر کیا ہے ٹھیک اس کا پاس منظر بتانے کے لیے میں آپ کو ماضی میں لے کر چاہتا ہوں ماضی میں یہ ہے کہ جب ایم سی بی پرائیوٹ آئیز ہونے لگا تو یہ ملازمین کے گروپ کو دیا گیا جو ملازمین جو تھے انہوں نے کہا ہم خود خرید لے چونکہ بینک چھوٹا تھا لہذا ملازمین نے پیسہ کٹھا کیا اور ساتھ میں انہوں نے سیٹھوں کو رلایا دو سیٹھوں کے گروپ رلے جو چنیوٹی شیخ تھے ان کی سربرائی فرما رہے تھے میاں منچہ صاحب ابراہیم فائبر علی شیخ مقتار صاحب یہ دو بڑے نام تھے جو ادھر تھے ان کی سربرائی فرما رہے تھے حسین لوائی صاحب جو کہ خود بھی بینکر تھے اور پیچھے ان کی تھے زرداری صاحب یا بینزیر بوٹو صاحب یعنی سین لوائی جو تھا وہ میمن اور نال ان کے اندرونے سے ان کا ایک دومیندہ ایتھنک ڈیویزن بھی تھی یہ لہذا نوے کی جہائی میں جب نواز شریف اور بینزیر واریاں لے رہے تھے اس وقت جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت آتی تو وہ ایمپلائیز کو دبکہ مارتے اور میاں منچہ صاحب اس کے چیرمن ہو جاتے اور جیسے بینزیر کی حکومت آتی تو وہ ایمپلائیز کو گن پوائنٹ کے اوپر لوائی صاحب کی طرف لٹا دی ایک دفعہ لوائی صاحب جب تشریف لائے ہیں منشہ صاحب کے بعد تو انہوں نے بینک کی وہ تباہی پھیری جس طرح پپل پارٹی ہر قومی ادارے کی تباہی پھیریتی ہے سو فرسو انہوں نے ساڑھے چھے سو پتہ نہیں کنے ملین ڈالر سی ساٹھ ملین ڈالر سی اہنا کجڑا پیسہ سی نا او اے آر وائی رہا جی یککوب صاحب وڈے گاٹیا بطور کرزہ جو کے بعد میں معاف ہو جاتا جب معاف کرنے کی باری آئی تو لوائی صاحب بھاگ چکے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب واپس آگئے ہوئے تھے اب جیسے میاں نواز شریف صاحب کی روکستی ہوئی 99 میں روکستی ہوگئی تو لوائی صاحب پھر گھومتے گھوماتے پہنچے اور اپنا کراچی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی مشرف صاحب کے پاس میاں کھچرا نکلیا وہ شاکت عزیز کے ذریعے ڈریکٹ ہو گیا پرویل مشن لہذا بینک بچا لیا لوائی صاحب آئے رو پیٹ کے واپس ٹور اب میاں نے اپنے آپ کو نہ سٹرانگ کرنا شروع ٹھیک میاں کو ہر دفعہ شیخ مفتار کی منت کر لی اس نے کہا یار ایسا کار کہ تُو نہ الائیڈ بینک لے پرائیوٹائزیشن میں آ رہا ہے میں تمہیں سکتی لہذا شیخ مفتار صاحب نے الائیڈ بینک لے لیا الائیڈ بینک میں جو سپورٹ کی تھی میاں منشا نے شیخ مفتار کو اس کے عوض انہوں نے اس کو شیر آپ نے دے دیئے مسلم کمرشل بینک والے اور الائیڈ بینک سارے کا سارا شیخ مفتار اب میاں منشا صاحب کیونکہ خچرے آدمی ہیں چلاک آدمی ہیں یہ تو تھا کہ اگر پیپل پارٹی برچ رکھ دار آئی تو بینک کو میٹرچی نہ جائے لہذا دوزار آٹھ کے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایم سی بی کے چالیس فیصد ہیسر می بینک جڑا کے ملائشیا دا نیشنل بینک بھیج دیا لہذا جیسے ہی سرطاری صاحب آئے اور انہوں نے میاں منشا صاحب کو طلب فرمایا تو میاں منشا صاحب سے پہلے وہاں سے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر ملیشیا پہنچے پاکستان بغیر انویٹیشن کے انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا تو پھر زرداری صاحب جوکٹو کار گئے بس ایک پارٹی بہت تھوڑا بہت ڈونیشن انہوں نے لے لی ان سے اور بینک کو نیچے لیکن اب کیا کریں ساتھ میں لوائی تھا اب تو اس کے چٹے بھی آگئے تھے داڑی بھی چٹی ہوگی داڑی راکھ لیا اس میں وہ روتا رہا کہ نہیں مجھے تو کچھ لے کہ دے میں نے تو لینا ہے تو میں نے تو لینا ہے ٹھیک تو زرداری صاحب نے پھر پہلے عارف حبیب کو طلب کیا کہ دیکھو سہیں ہم اتنا عرصہ باہر گئے ہیں اس عرصے میں آپ نے اتنا کچھ کمایا ہے تو ہمارا عیسہ اس نے کہا جی دیکھیں وہ جو امریکن فرٹلائزر مجھے مشرف صاحب نے دی تھی اس میں تو امریکنز کے شیر ہیں تو اس کے تو ہاتھیں ڈال سکتے ہیں بروکرج ہاؤس میرا پلان کا شیر ہیں وہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں میوچل فانڈپل پناہ پہ ہیں بدنامی بڑی آئے گی لوگوں کے دار تصویر زدار پر مجھے 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 ایک عارف حبیب بینک لیومیٹر ہے یہ ہے میرا پلان اگر کہیں حضور کی خدمت میں یہ بینک بیش کر لیے گا ساتھ اٹھ برانچے تھے وہ ڈونیشن کے طور پہ بھتے کے طور پہ رشوت کے طور پہ آپ کریں گے زداری صاحبی خدمت سے پیش کر لیے انہوں نے قبول فکر پھر جناب آیا دوجہ دوجی پارٹی اب وہ بات غور سے سننی ہے میں لے کے جا رہا ہوں بخشوں گا میں کسی کو نہیں دوجی پارٹی آیا اکتالب کیا گیا جو کہ دعوت ہے انہیں بتایا گیا کہ سنایا کہ آپ نے بھی بہت کمائی کی ہے ٹھیک تو وہ ہمارا ایک انوکھا لادلہ ہے جو کھیلنے کو چاند مانا رہا ہے ٹھیک تو ہماری خواہش ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے آپ تو فنانشل کے شعبے میں ہیں ہی نہیں ٹھیک آپ یہ ذرا بینک جو ہے یہ احتیاطا ہمیں دے گئے تو دعوت اسلامی بینک بٹھا وہ بھی ان کو دے گئے ایک اور بینک تھا جس کا میں نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں اس کو بھی یہی بات بلا کے سمجھائے گی ٹھیک وہ بھی اس نے وہ بینک دے گئے یہ تینوں بینکوں کو مرج کر کے ایک بینک بنایا گیا جس کا نام تھا سمیٹ بینک اور وہ انوکھے لادلے حسین لوائی صاحب کو دے دیا گیا کہ وہ اس سے کھیل دے رہے حسین لوائی صاحب نے میں ایک جو جگو پہ میں نے سنا کہ انہوں نے اس کے اندر اتنیک انی مچائی اتنیک تباہی پھیریں کہ اب وہ بینک کی سسٹینیبیلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس بینک کو آج سے کوئی سٹیٹ سال پہلے سٹیٹ بینک کو ٹیک آور کر لینا چاہیئے تھا سمیٹ کے بات کر رہے ہیں چاہے لیکن پتہ نہیں بھے سٹیٹ بینک نے اس کو کیوں نظر انداز کیا ہوا اب اس میں سے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا انی پا لی اب وہ جو فنانشل ہول اس میں گیپ پیدا ہو گیا اس کو کون فل کرے گا وہ فل ہونے کے کوئی چانست نہیں ہے لہٰذا وہ سندھ بینک جو سندھ کی گورنمنٹ کا بینک ہے اس کو دے دیا جائے کچھ پیسوں کے عوض وہاں سے بھی پیسے کھڑے کھڑے لیا اور وہ پیسے لے کے رہا ہاں پھر ہم دبائی جا کے قطر جا کے انگلنڈ جا کے کی نکلنا دونوں میں سے کچھ نہیں تو یہ پوری کہانی ہے میں کہہ رہا تھا کہ میں ٹیم لگا کے آپ کو کانیش یہ مرجر ہونے جا رہا دونوں کا اب بات یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کا کوئی گورنر ٹکتا نہیں کیونکہ آتے ہی ان کو کہا جاتا تھا کہ اس کو لیگلائز کرے وہ کہتے ہیں جی سٹیٹ بینک کے ان قوانیت کے تحصے یہ کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتا سٹیٹ بینک کی پوری بیوروکریسی کھلو ہو گا جاتی تھی اس کے سامنے کے سر نہیں ہو سکتا سر یہ نہیں ہو سکتا سر یہ کیسے کریں کوئی قانونی پرویجن ہونی چاہیے سر ہر کام قانون کے مطابق ہوتا ہے جتنا مرضی غلط ہو اس کو قانون کا غلاف آپ کو پہتنا نہ پڑتا ہے یہ اتنی ننگی لاش ہے کہ اس کو کوئی کفن نہیں پہنایا جا سکتا یہ سمیٹ بینک کی بات ہو رہی ہے جی تین گورنر پھڑ کے ایسی بنیاد کے اوپر جو تھا جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کا بھائی تھا اس نے کہا گجناب شیر کا بچہ ہو کر کے دکھاؤں اس نے کہا اب یہ اتنی بڑی فنانشل ڈسکریپنسی فراڈ یا بد انوانی ہے کہ جو عدالت کے الفاظ میں فلوٹنگ آن دا سرفیس سطح آب پہ تیر رہی ہے نظر آ رہی ہے میاں نواز شریف کو برش اقتدار آئے وہ ساڑھے تین سال ہو گئے اس نے ابھی تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا اس کے منشی ساگ ڈالر نے بھی ابھی تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گورنر سٹیٹ بینک لگایا ہوئے بھی اسے کم از کم تین سال ہو گئے اپنی مرشی کا بننا اب اگر یہ سندھ بینک کے اندر مرجر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس فراڈ میں اس بد انوانی میں اس دو نمبری میں میاں نواز شریف زرداری کا پائیوال ہے وہ بھی بینیفیشری ہے برابر کا شریک ہے میں اس کی عقل کو روں اور اس کو جا کے ہمالیہ کے اوپر سے تک آتا ہوں جس کا نام ہمران خمال ہے یہ ایک علو کا پتھا شخص ہے اچھا رہی یہ سات سمندر پار بادنوانی ڈھونڈ میں نکل گیا ہے اس کو یہ بغل میں جو بادنوانی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتے یہ اتنا گھٹیا اور گھومڑ گھامڑ قسم کا آدمی ہے اور پھر وہ میری بات تو تمہیں یاد ہی ہے نا اس ملک کی طبقہ اشرافیہ آپس میں رلی ہوئی ہے صحیح الزامنے لگاتے ایک دوسرے پہ یہ اپنے ایک دوسرے کے یہ اتنی بڑی بادنوانی ہے سامنے پڑی ہے یار تین بینک رشوت میں لے کے پاکستان کے قانون میں وہ پرویشن ہی نہیں ہے مرج کیے گئے ان کا ایک بینک بنایا گیا اس کی لوٹ مار کی گئی اب وہ سندھ کے سرکاری بینک کو تھمایا جا رہا ہے کہ وہ سارے اپنے خسارے لے کے اس میں گم ہو جائے کسی کو توفیق نہیں ہوئی آج کی ڈیٹ اور اس لمحے تک کہ اس کے بارے میں ایک لفظ بولے قومی اسمبلی کے فلور پہ سی پیک کے بارے میں بھونکیں گے جو انڈیا کے میڈیا کے اوپر نہ لگیں گی ایڈ لائن ہے جی 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 ایسے ہی ہے سی پیک کے بارے میں کیوں بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر بکواس کریں گے سینٹ میں بیٹھ کے اس کے اوپر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کیوں کیونکہ عمران خان سمیت اب میں کہنے میں حق بجانب ہوں عمران خان سمیت سارے رلے ہوئے آپس اور یہ لاش نظر آ رہی ہے اندھی کو شاید نظر نہ آ رہی ہو یہ اس لاش کو کفن پہنایا نہیں جا سکتا یہ پھول چکی ہے ٹھیک ہے اس لاش کو نکالا جائے اور اس کے قاتل تلاش کیے جائیں اور ان کو لٹکایا جائے یہ اتنا بڑا فرانچل فراڈ ہے اس فراڈ کی موجودگی میں کسی کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ساڑھے تین سال نواز شریف نے کچھ نہیں کیا پونے چال سال اس کا مطلب ہے نواز شریف بھی اس کا حصے دار ہے اور اگر اگلے تین ماہ میں عمران خان نے بھی کچھ نہیں کیا تو ہم کہیں گے عمران خان بھی اس کا حصے دار ہے یہ دو نمبر شخص ہے یہ فراڈیا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کنٹینر پہ کھڑا ہوگے پروگراموں میں بیٹھ گے صحیح ہے کیسے بلکل صحیح یہ ملک کے اندر سے آپ نے کیس نکالا ہے میں نے تو آپ کو سامنے ملک سات سمندر پار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سامنے کیس پڑا ہوئے یار عمران خان تو اس بات پھر اگڑ سکتا تھا کہ تین سال ہو گئے تمہیں آئے ہوئے ساڑھے تین سال تم نے اس کیس کا کیا 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 اب دفنانے کی کوشش کر رہے ہو اسے اب اس کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہو تو یار اگر وہ اگر اس کو لکھ کے دینے والے سیکریٹ رائٹر کو بندے کے پتر ہوتے جو اسے زلیل نہ کروانا چاہ رہے ہوتے تو یہ بہت بڑا کیس تھا اس کے ساتھ تو بینکر بھی ہیں انہیں نے پتا فانینچل معاملات کا انہیں تھے چونکہ سکرہ ہے اس کے ساتھ جو بینکر ہے نا انہوں نے خود ساری عمر دو نمبر بینکنگ کی ہے اچھا جی نیم الحق صاحب جے جے الحمدللہ ایکسپرٹ مانے جاتے تھے آفشور کمپنی بنوانے میں آپ نے بنوانی ہے نیم الحق صاحب سے رابطہ کریں آپ کی آفشور کمپنی بنا دیں اچھا ٹھیک یعنی خود نے کبھی سیدھا کام کیا یعنی انہوں نے کبھی خود سیدھا کام نہیں کیا تو انہوں نے سیدھے کام کا پتا کیسے ہوگا کہ اس میں یہ فراوڈ ہوتا ہے انہوں نے کام ہی پٹھا کیا ایک بندہ نے کیتا ہی ساری عمر دو نمبر کام میں تو انہوں نے ایک نمبر کام دا کتنوں پتا ہو صحیح بات ہے دیکھ یا کتنا بڑا فراوڈ نکالا ہمیں سمٹ بینک کا ہر ٹرانزیکشن سٹیٹ بینک کے پاس محفوظ ہے کہیں سے کوئی ڈاکومنٹ لانے کی ضرورت رہی ہے طلب فرمائیں جیے تین بینک ایک بینک کیسے بنا ہے اور اب یہ کس قانون کے تحت سندھ بینک کا ایسا بننے جا رہا ہے اس بات کو طلب فرمالیں اور سٹیٹ بینک آف پاکست ادالت کو چھوڑیں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ طلب کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر کو ادالت کو گولی مارے جاجیوے کی چھکتے ہیں آپ سٹیٹ بینک آف کسی نے کوئی ایک موشن سابمیٹ کی ہو یار میرا تو میں تو دو دو دن سو نہیں پاتا جب میں یہ سوچتا ہوں یہ سارے یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں یہ سارے دو نمبر ہیں یعنی آپ کو تین سا لوگ ہیں سینٹ میں بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ جو آپ کا انٹل کچول ہے ایک نومک انٹل کچول جس کا نام ہے وہ جنرل دا پتر اسد عمر اس کو تو فیق نہیں ہو سکتی کہ وہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں ایک قراردہ موشن موو کر دے تحریک موو کرے کہ جنبہ میں اس کا ڈیٹا پروائیڈ کیا جائے اور اس کے لئے ثبوت لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں پارلیمنٹ تمام اداریں پارلیمنٹ اور کیسی چلاکی سے ہم پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا ہم پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ صحیح ازام لگتے ہیں نا وہاں پہ تو کام کرنا پڑے گا نا اور پارلیمنٹ ریاست کا سب سے سپریم ادار ہے وہ طلب کر سکتا ہے گورنر کو طلب کر سکتا ہے اگر بھی فیل لیا گیا ایکی میں کیتا ہے اچھا سٹیٹ بینک کا یہ گورنر لے بھی آئے گا بھاگا بھاگا کہ سر وہ کر کے گئے سن میں تو انہوں نہیں کچھ کیتا ہم وہ تو خوشی خوشی دے گا جے کہ پشلوں کی پاتلہ رہی ہوگی پشلوں کی ایس تیسی ہو رہی ہوگی اور فائل لے کے آپ سرکر سوار ہوگی ہیں یہ میں اور میرے سامین اکرام آپ اس بات کے گواہ رہیں اگر عمران خان اور اس کی پارٹی نے یہ معاملہ قومی اسمبلی میں نہیں اٹھایا اور سینٹ میں اس پر خپ نہیں ڈالی تو میں اور آپ یہ سامینے میں حق بجانب ہوں گے کہ خام ہی اندرویں ننرے لے آیا ہے ہم ایمیں نہیں بیہ کر جاتی عمران دے بیچ تیب پھر بنی گالا دے بیچ کافیاں پیٹی ہیں جاندی ہیں یہ میں تو اندباد استثمت